میرے ساتھ بولیے بھارت مطا کی میرے ساتھ بولیے بھارت مطا کی کیوں بھائی آپ لوگوں کی آواز کو کیا ہو گیا ہے 17 ستمبر ہے ہیدر آباد بیمو چند دین ہے ایسی آواز میں بولوگے کیا یہاں سے ہیدر آباد تک اور یہاں سے مراتھا وادہ تک آواز جانی چاہیے میرے ساتھ دونے ہاتھ اٹھائیے نکٹی بھیچے اور پرچند آواز سے بولیے بھارت مطا کی بھارت مطا کی مانچ پر اپستیت ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکس جن کی پرجا سنگرام یاترہ میں میں آج یہاں پر آیا ہوں آگے آئیے آگے آئیے سنجے بھائی ایسے شریمان سنجائے بھنڈی جی میرے دوست میرے میترا اور موڈی جی کی کی بینیٹ میں مانتری شریمان جی کسن ریڈی جی یہاں کے لوگ پریہ سانسد شری عربین دھرمپوری جی ہمارے دوسرے سانسد شری سیم باپو راو جی ہمارے مہامنتری شری طرور چوک جی تیلنگانہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارتی نیتا شری مولدی مولیدر راو جی سری ڈی کے عرونہ جی اب جن کو پھر سیکھ پر جتانہ ہے ایسے ہمارے راج اندر جی آگے آو راج اندر آگے آو بھائی آگے آو جور سے دالی بجائیے شری سودا کر ریڈی جی شری جتیندر ریڈی جی عرونہ جی ہمارے سارے منچ پر بیٹھے ہوئے پدادی کا ریگان اور آج اتنی بڑی سنکھیا میں جہاں تک نجر پہنچتی ہے لوگ ہی لوگ دکھائی رہے ہیں آئے ہوئے تیلنگانہ کے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو میرا نمزکار سب سے پہلے آج ہی کے دن دیش کے مہان سپوٹ سردار ولب بھائی پٹیل کے سب کامناہ دینا چاہتا ہوں میترو آج ہمارے پریے پردان منتری ساری دنیا میں لوگ پریے سے لوگ پریے نیتا سری نرینڈر موڈی جی کا جنم دن بھی ہے دس تاریخ سے سات تاریخ سے لیکر سترہ تاریخ تک بھارتی جنتہ پارٹی اس کو سیوہ دن کے روپ میں بھی منا رہی ہے آج پورے دیش کے 130 کروڑ لوگ موڈی جی کے درگائیوز کے لیے پراتھنا کرتے ہیں ان کو ابھیناندن دیتے ہیں میں بھی آپ سب کے ساتھ مل کر اس ور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ موڈی جی درگائیوز ہو اور دیش کو دنیا میں سربوچستان پر پہنچانے میں سپل ہو میترو آج ویشو کرما دن بھی ہے دیش اور دنیا کے سبی سرمک سربی کاریگر ویشو کرما کو مانتے ہیں اور بھگوان ویشو کرما کی جہنتی کے دن ہی ان کی آراد نہ کرتے ہیں میں اس لیے دیش بھر کے سبی لوگوں کو ویشو کرما دن کی بھی سبکامنائے دینا چاہتا ہوں میترو آج کے دن ہی آج کے دن ہی نیجام کی چنگل سے ہمارا ایک تیلنگانہ ستنطر ہوا تھا آج کے دن ہی سردار پٹیل کا پرکھیات پولیس ایکشن اور پولو ویشن آج کے دن ہی سماپت ہوا تھا اور پورے دیش کو آجادی ملنے کے تیرا دن باد ہمارے تیلنگانہ کو آجادی ملی تھی تیرا مہینے باد اور آج مجھے کہتے ہوئے بہت ہرس ہوا ہے ہرس ہو رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اچھی دھی نینے کیا ہے کہ جب بھی تیلنگانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی دوزار چوبیس کی باد کر رہا ہوں میں دوزار چوبیس میں تیلنگانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہے اور تیلنگانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بات ہم 17 ستمبر کو راج کے ادھیک روت کار کر کر ہیدر آباد بی مو چند ان کو جنگ چنگ کے ساتھ منائیں جو ڈرتے ہیں وہ ڈرے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ڈرتی ہے مجلی سوالوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں ہم بھارتی روی ڈرتی 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 سردار پٹیل کے پراکرم کے کارن یہاں پر انیک راشتر بھرکت رامو جی گون کمار رام بھی سوامی رام تیر پنڈیت نریندر سوراورم پرتاب ریڈی کبھی دس رہ دی سری رنگ چاری گون بیش اور نرسی مار راو جیسے انیک دیش بکتوں کے کارن آج کے دن ہی سا چرط میں ہمیں آج ملی تھی میں ایک بات نکھے منتری جی کو بھی یاد کرانے آیا ہوں میں گجرات میں تھا اس وقت آپ کا بhasan سنتا تھا جب TRS کا اندولن چلتا تھا تیلنگانہ کا اندولن چلتا تھا تب آپ نے کہا تھا 17 ستمبر کو تیلنگانہ ویمو چند دن منائیں گے مات آؤ بھائی او بینو کہا تھا یا نہیں کہا تھا جھوڑ سے بولیے کہا تھا یا نہیں کہا تھا بھائی میں آج پوچھنا چاہتا ہوں مکہ منتری جی کو کہ وہ آپ کے وادے کا کیا ہوا کیا ہوا کرناتک منا رہا ہے مہراش منا رہا ہے آپ نے آدھ بج وندن کیوں نہیں کر کس کا در ہے بھائی کس کا در ہے ان کو کس کا در ہے بھارتی جنت پارٹی کسی سے نہیں ڈرتی ہے ایک بار بھارتی جنت پارٹی کی سرکار بنا دیجئے رجا کاروں سے مکتی لینے دن کے دن ہی ہم ہم میں سا تی لنگ راج کا دھیک روط مکتی دن منائیں گے دھیک روط مکتی دن منائیں ہتروں یہ آجادی کے لیے نیرمل کے بھولے بھالے آدی واسیوں نے پہلے انگریجوں کے خلاب اور پھر نیجام کے خلاب بہت بڑا سنگرز کیا سن ستاون کی کرانتی کے شروعات میں ہی اسی علاقے کے رام جی گون کے نیت میں نیجام اور انگریج ساسن کے خلاب سنگرز کیا گیا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی جب سب پکڑے گئے تو 1807 میں نیرمل کے ایک قصبے میں برگت کے پیر پر ایک ہزار لوگوں کو فانسی پر چڑھا دیا گیا تھا ایک ہزار لوگوں کو بٹو کیا مکھے منٹری جی آپ کو ان لوگوں کا بلیدان بھی یاد نہیں ایک ہزار لوگ بولے بھالے آدی واسی لوگ دیس کی آجادی کے لیے فانسی پر چڑھ گئے میں آپ کو کہہ کر جاتا ہوں چاہے نیرمل کے فانسی پر چڑھنے والے آدی واسی بھائی ہو چاہے نیجام کے رجاکاروں سے مارے گئے ہوئے سارے سہید نیردوس ناغری کو چاہے سنگرز کرنے والے سوامی رام ترد کے نیتر میں سنگرز کرنے والے سہید ہو ان کا بلیدان ویرث نہیں جائے گا 14 ستمبر کو تیلنگ گانا بھی موچن دن من کر ہی رہے گا بھارتی جنت پارٹی اس کو منائے میترو آج موڈی جی کا جنم دن ہے میں آپ لوگوں کو ایک سمач ار دینا چاہتا ہوں کہ آج دیش بھر میں کورونا کے خلاف سورکسا کے لیے ایک بہت بڑا ویکسینیشن بہت بڑا ٹکا کرن چل رہا ہے دوپر تین بجے تک دیش میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ٹکا دے دیا گیا ہے پڑے رات تک چلنے والا ہے آج کے دن ہی بھارتی جنت پارٹی نے کئی کارے کرتاؤ نے سیوہ کے الگ الگ کام کیے ہیں ابھی 71 بھاج پائیوہ مورچہ کے کارے پچاس سے ساٹ دنکہ رہے گا میری دائی اور جو لوگ ان کے ساتھ یاترہ میں پیدل چل رہے ہیں وہ سبھی بیٹھے ہیں ان کو بھی میں سکھ کام نائے دیتا ہوں اور جب یہ آترہ آئے ہی آترہ سہترہ پہنچے گی سہترہ 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 پہنچے گی مجھے ویسواس ہے کہ دو جان چوبیس میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار کی نیو ڈیو ڈیو سنگرام کس چیچ کے لیے کس چیچ کے لیے سنگرام یہ سنگرام ہے مغلی سے دردر چلنے والی سرکار کے خلاف سنگرام یہ سنگرام ہے پریوار بات چلانے والا کے خلاف سنگرام ہمارے پھئے راجید تیلا بڑا آمدولم سے ان کے ساتھ تھے کیوں بھارتی جلتا بھارتی میں آئے کیونکہ وہاں ان کے لیے کوئی سکو بھی نہیں ہے وہاں ایک ہی پریوار کا ساشن جلتا ہے بیتا جی بیتا اور بیتا سنگرام مغلی جی نیت تم ہے پورے دیش بھر کے اندر وکاس کا جو یج چل گا ہے اس لنگانہ کے گری کے سنگرام کے سنگرام کے لنگانہ کے آدھی وصور کے لیے سنگرام کے لنگانہ کے دلیتوں کے لیے سنگرام اور سنگرام لنگانہ کی ماتا اور مہنوں کی سورکسا کے لیے سنگرام اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی سمتا ہے کہ OBC کے سرن ہم بچ جائیں گے تو میں بتا کر جاتا ہوں تیلنگانہ کی جنتا آج سے جاگ ہو رہی ہے OBC کے سرن میں جاگرام نہیں بچ جاتے ہو نہیں بچ بی بدین تیلنگانہ کی جنتا بھار کے جنتا پارٹی کو شکار دی لوگ سبھا کے چناؤ میں 20 پر سنگر جیادہ ہم یہ کہیں نظیم آباد آدھی آباد اور سکندرہ آباد چار سٹے چٹی اور تین سٹوں پر بہت ندی تا تیم سٹوں میں رہا ہوں آپ کو اگلے چناؤ میں لوگ سبھا میں ساری کی ساری سٹے موڈی جی جون میں دی رہا تیلنگانہ کی جنتہ آج سے جاگروت ہو رہی ہے او وی سکھ سرن میں جا کر آپ نہیں بچ سکتے ہو نہیں بچ سکتے دن بہ دن تیلنگانہ کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کو شکار کر گئی لوگ سے باکے چناؤ میں 20 پر سے زیادہ وقت بھی ہے ہم کرن نگر نظیم آباد آدھر آباد اور سکندر آباد چار سٹے جتی اور تین سٹوں پر ہم بہت ندیق آ کر ہارے تین سٹوں پر میں بتاتا ہوں آپ کو اگلے چناؤ میں لوگ صبح میں ساری کی ساری سٹے موڈی جی کی جولی میں تیلنگانہ کی جنتہ میں آج ہمارے کسندے بھی سکندر آباد کے سانسط یہاں پر منتری بن کر بھی اپس سٹ اور بہت سمجھ کے بعد تیلنگانہ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا کیبنیٹ منتری دینے کا کام نریندر بھائی موڈی نے کیا ہے اس کے بعد دوبکہ کا چناؤ ہوا بھارتی جنتہ پارٹی جتی ہیدر آباد نگر نکم کا چناؤ ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سٹیٹ مضبوت کری اور ان کو OVC کی مدد اور میتروں میں آج بتانا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی پورے دیس بر میں ختم ہو رہی ہے پورے دیس بر میں تیل انڈ جانا میں TRS کا وکل کانگریس پارٹی نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آپ مجھے بتاؤ اگر کانگریس پارٹی وکل بھو بھی جائے وہ کیا اس کے ڈر سے یہ کرے گی جو یہ کر رہے ہیں یہ اویس کے خلاب لڑ سکتے ہیں کیا یہ رجا کار سنسکوردی کے خلاب لڑ سکتے ہیں کیا میتروں کیول اور کیول تیل انڈ گانا کا سنمان بھار تی جنت آپ آئے دی کے علاوے کوئی جاغر نہیں کر سکتا لے کر آئے ہیں میتروں یہ ورث بھارت کے آجادی کا 75 ورث اور موڈی نے بھارت کی آجادی کے 75 ورث کو دیز برمے منانے کا کام کیا ہے اس کے پیچھے ان کا ادیس ہے کہ رام جی کون اور کومار رام بھی جیس ہمارے انجان یدعوں کو پھر سے ہماری یوہ پھڑی جانے پورا دیز جانے اس لیے آجادی کے 75 سال موڈی جی جور سور کے ساتھ بنا رہے آجادی کے 75 سال بھارت کے سانسکوٹک گورو کو پنت اسکافی کرنے کے 75 سال بھارت کی آجادی کا لڈائی کا بھارت کی آجادی کے سنگرام کا گورو پنر جی کرنے کے 75 سال کی ہماری یہ بسکس ہے 130 کروڑ لوگوں کو ان کے حق وکاس وکاس پر سمان حق ملے اس کے لیے آجادی کے 75 سال بنا رہے بھارت کا سان سرمور ہو اس لیے آجادی کے 75 سال بنا رہے اور بھارت سرکشت رہے سمرود بنے اس کے لیے آجادی کے 75 سال بنا رہے پیتر میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ سردار پٹیل نے تیلنگ آجادی 17 ستمبر 1948 کو دی مگر تیلنگ آجادی تب ہی ملے گی جب مجلیز کی بہیسا کی بغیر کی سرکار تیلنگ آجادی بنے گی مجھے بتائیے آپ اگلے چناؤ کے اندر مجلیز کی بہیسا کی بغیر کی سرکار بنائیں گے آپ جو بنائیں گے پیچھے بارے نئی بل بنائیں گے ماتا ہو بھائی اور بہنو مجلیز کی بہیسا کی بغیر کی سرکار کی وال اور کی وال بھارتی جنت پارٹی بنا سکتی ہے تیلنگ گارہ کے گریبوں کا کلی آل کرنے والی سرکار کی وال اور کی وال موڈی جی کے نیت بھارتی جنت پارٹی بنا سکتی ہے اور پریوار بھارت کو مکت کرنے والی پریوار بھارت سے تیلنگ گارہ کو مکت کرنے والی سرکار کی وال اور کی وال بھارتی جنت پارٹی بنا سکتی ہے مطور آج میں یہاں آیا ہوں تب اتنا ضرور کہنے چاہتا ہوں کہ تیلنگ درم کے آدار پر کبھی نہیں ہو چاہیے یہ بھارتی جنت پارٹی کی نیتی ہے درم کے آدار پر دیئے گئے آرکشن کا ہم بیلوک کرتے ہیں یہ سمویدان سمت نہیں ہے اس کو تورنت رج کرنا چاہیے پیتروں میں آج یہاں آیا ہوں تب اتنا ہی کہنا چاہتا چندرسکر راو کی سرکار ہے اس کا چنال چین کار ہے کار کار ہے بھئی بھولو دو کار ہے نا آپ مجھے بتاؤ کار کو پہیے چلاتے ہے یا سٹیئرن چلاتا ہے کون چلاتا ہے سٹیئرن چلاتا ہے نا یہ کار تو ٹی آر ایس کی ہے چندرسکر راو کی ہے مگر اس کا چیئرن او ایس کے ہاتھ میں ہے ایس کار ایس گاڑی تیلو نا بھلا کر سکتی ہے کھا کر سکتی ہے کھا جتروں میں آج آپ کو اتنا چیمہ چاہتا ہوں کھ چودہ سو سے زیادہ تی سو ستر سے زیادہ یو آؤ چھولی بھانی 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 موسیقی